بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریولر ٹریپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے کہ جس بندے نے پورتگال میں شادی کی ہوئی ہے اس بندے کی جو ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر اس نے سیٹیزنشپ اپلائی کرنی ہے یعنی پورتگال کی نیشنیلٹی اپلائی کرنی ہے پاسپورٹ لینا ہے تو اس کا پاسپورٹ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا اور اگر نہیں ملے گا تو کیوں نہیں ملے گا تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ جس طرح آپ لوگ پورتگال میں آتے ہیں پورتگال میں بندہ ایک آ کے یعنی کہ وہاں پر شادی کرتا ہے کسی بھی پورتگیز نیشنل سے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بائی لا ان کو تین سال اکٹھے رہنا ہوتا ہے تین سال کے بعد جا کے آپ الیجیبل ہوتے ہیں پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے یعنی وہاں کی سیٹیزنشپ جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن تین سال اٹلیس لیگلی آپ کو اکٹھے رہنا ہے ویسے تو جب آپ شادی کریں گے آپ کو جو میریج سیٹیفیٹ ہے وہ مل جاتا ہے وہ لے کے آپ جا کے سیفٹ میں چلے جائیں وہاں پر جا کر آپ اپنا ریزیڈنس کارڈ اپلائی کرتے ہیں تو ریزیڈنس کارڈ جو آپ کو ملتا ہے وہ پانچ سال والا ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پورتگیز نیشنل کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور اگر آپ شادی کریں گے پورتگال میں کسی ایسے بندے کے ساتھ جس کے پاس ایک دو سال کا کارڈ ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی شادی جب ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ کے پاس میریج سیٹیفکیٹ ہوگا تو آپ جب سیفٹ میں جائیں گے تو سیفٹ میں جانے کے بعد جب آپ ریزیڈنس کارڈ اپلائی کریں گے تو آپ کو پانچ سال والا ریزیڈنس کارڈ نہیں ملے گا آپ کو ملے گا دو سال والا یعنی کہ جیسا اس بندے کا سٹیٹس ہوگا جو کارڈ اس بندے کے پاس ہوگا وہی کارڈ آپ کو ملے گا یہ کنفرم ہے لیکن اگر آپ کسی پورتگیز نیشنل سے شادی کریں گے تو پھر آپ کو جو کارڈ ملے گا وہ پانچ سال والا ہوگا اس صورت میں اور دوسری یہ ہے کہ جو انیاو دفاتو یہ میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا بھی لنک ڈسکریپشن میں دے دوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایز سیول پارٹنر جس کو بولتے ہیں اگر آپ ایز سیول پارٹنر کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو بھی جب بعد میں آپ ریزیڈنس کارڈ اپلائی کریں گے تو بھی آپ کو جو ہے وہ پانچ سال والا ریزیڈنس کارڈ ملے گا اس کے لیے جو انسی ریکوائرمنٹ ہے یا جو بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ویڈیو میں مل جائے گی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ دیکھ لینا تو ابھی ہم بات کرتے ہیں فرینز اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے پورتگیز نیشنل کے ساتھ تین سال آپ رہتے ہیں اور تین سال فار اگزیمپل آپ کے تین سال آج کمپلیٹ ہوئے ہیں تو نیکس دے یعنی کہ کل آپ جو ہے لیجیبل ہو جاتے ہو سیٹیزن شپ اپلائی کرنے کے لیے پورتگیز پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے تو جب آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے ہو تو اس کے اگلے ہی دن آپ جو ہے ڈائیورس اگر آپ کی ہو جاتی ہے یا آپ ڈائیورس اپلائی کر دیتے ہو تو اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب آج آپ نے نیشنلٹی اپلائی کی ہے کل آپ نے اگر جو ہے وہ ڈائیورس اپلائی کر دی گئی ہے آپ کی طرف سے ہو یا وہ جو آپ کا پارٹنر ہے جس سے آپ نے شادی کی ہے اس کی طرف سے ڈازن میٹر لیکن یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں جو ہے آپ کی نیشنلٹی کو فرق نہیں پڑتا یہ بات میں واضح کرتا چلو یہاں پر کیونکہ آپ نے تین سال جو ان کا لیگل پراسس ٹائم ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے آپ شادی کر کے آپ کٹھے تین سال رہے ہیں تین سال سے اگر ایک دن بھی پہلے ہو جائے گا تو پھر آپ کو پرابلم ہوگی پھر آپ کو لائر حضرات کے پیچھے بھاگنا پڑے گا پیسے دینے پڑیں گے آپ کو پتہ بہت لمبے پراسس ہوتے ہیں لیکن اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ تین سال کے بعد یعنی کہ نیشنلٹی اپلائی کر ہو اس کے ایک دن کے بعد اگر آپ کی جو ہے وہ ڈائیورس ہو بھی جاتی ہے تو جو آپ کا نیشنلٹی والا پراسس ہے اس کو فرق نہیں پڑے گا وہ آپ کو مل جائے گی پاسپڑ آپ کو ملے گا ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پورتگیز نیشنل سے شادی کرتے ہیں اور بعد میں آگے چل کے یعنی کہ تھوڑی عرصے کے بعد اس کے لیے شرط ضروری نہیں ہے تین سال والی اب وہ تھوڑی عرصے کے بعد اگر تھوڑا سا آگے ٹائم چلتا ہے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے اس بندے کی یا بندی کی جس سے آپ نے شادی کی ہوئی ہے تو پھر بھی آپ کا جو رائٹ ہے سیٹیزنشپ والا وہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا پھر بھی آپ بعد میں جو ہے نیشنلٹی آگے جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو فرینز یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی لیکن بڑی امپارٹنٹ تھی اس لیے میں نے کہا چلو آپ دوستوں سے شیئر کروں کیونکہ کچھ لوگ پھر وہ پوچھتے تھے کہ اب جو ہے کتنا ٹائم رکنا پڑے گا وائف کے ساتھ یا ہسمنٹ کے ساتھ ہر بندے کہ اپنی لائف ہے اپنے میٹر ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ اٹلیس جو ہے ایزی ویو میں کوشش کروں آپ کو سمجھانے کی تو آپ کو زیادہ مزا آئے گا سمجھنے کا تو فرینز یہ ایک چھوٹی سی انفارمیٹی ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا حیارہ کیے گا پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی آپ اپنیٹ کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر اللہ حافظ